دوستو آج کی یہ ویڈیو ونڈوز 10 کے ان تمام یوزرز کے لیے ہے جو کہ نیٹ ورک ایڈمینسٹریشن یا پھر نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ان تمام ٹولز کو جو کہ ہمارے روز مردہ کے کام کے ہیں یا نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر کے کام کے ہیں ان کو ایک جگہ پہ کس طرح لاسکتے ہیں اور وقت پڑھنے پر ان کو بلکل جلدی سے اور آسانی کے ساتھ کس طرح ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ بھی یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے کیونکہ میں آج آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو بغیر ٹائم دیا گئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دسکرپشن کے لنک کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کوٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں آپ کو یہ دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور جس کی مدد سے آپ ان ٹولز کو اپنے ڈیکسٹوپ پر مانگوا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر نیو فولڈر بنا لیجیے کلک کر کے کریں گے نیو اور فولڈر اور اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول شیفٹ این اس سے نیو فولڈر بن جائے گا اچھا یہاں پہ آنے کے بعد نیو فولڈر بنانے کے بعد یہ آپ کو ڈسکرپشن سے فائل مل جائے گی اس فائل کے اندر سے آپ نے اس کوڈ کو کوپی کر لینا ہے پورا گارڈ موڈ یہاں تک کوپی کر لیں گے آپ کوپی کرنے کے بعد اس فولڈر کو رینیم کریں گے اور اس کی شارٹ کی ہے رینیم کی ایف ٹو رینیم کر کے آپ اس پہ کنٹرول V کر دیں گے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو جیسی انٹر کریں گے دیکھیں اس کی شکل چینج ہو گئی ہے اور یہاں سے گارڈ موڈ انیبل ہو گیا ہے اب اس کو کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے یہ دوستو نو آئٹمز دیتی ہیں اس کے اندار ایڈمینسٹریٹ آف ٹول ہو گئے سارے ساری سیٹنگز ہو گئی ہیں بیٹ لککر آ گیا ہے اور دوسری پرنٹر کی اور تمام ایسی سیٹنگز جو کہ آپ کو روز مردہ میں نہیں تو کبھی کبار یا پھر نیٹرک ایڈمینسٹریٹر کو تقریباً روز یہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو دیکھا دوستو کتنا آسان تھا یہ اس آپشن کی مدد سے اس کوڈ کی مدد سے ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ ان تمام سیٹنگز کو اپنے ٹیکسٹوپ پہ سیف کروا لیا ہے تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کوئی سوال یا مشفر آؤ تو اس ویڈیو کی انچے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسائز کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کیونکہ میں آپ کے لئے روز ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا